بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تیسرا کلمہ بمائے اردو انگلیش ٹرانسلیشن کے ساتھ اچھی طرح سمجھ کر سیکھیں گے تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسرا کلمہ تمجید تمجید مانے بزرگی سبحان اللہ اللہ کے نام کو موٹا پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ یہاں پر اللہ کے نام کو بارک پڑھا جائے گا کیونکہ الام کے نیچے زیر ہے ولہ کے لام کے بعد علف ہے اور علف کے اوپر مد ہے مد کو تھوڑا سا کھیچے جائے گا اور یہاں پر لام کے اوپر کھڑا زبر ہے تو کھڑا زبر کو بھی تھوڑا سا کھیچے جائے گا وَلَا إِلَا إِلَّا 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 إ لام کے ساتھ علیف ہے علیف کو تھوڑا سا کھیچا جائے گا ولا حول ولا قوت الا باللہ یہاں پر اللہ کے نام کو باریک پڑھا جائے گا الا باللہ علی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ اللہ علی العظیم اللہ پاک ہے اور سب تعریف اللہ کے لئے ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ بہت بڑا ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی توفیق نہیں مگر اللہ کی طرف سے جو بہت بلند عظمت والا ہے اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ